آرے واہ اتنا بڑا فریزر آج تو مزے مزے کے لیک پیس ملیں گے اس فریزر سے آرے یو شیر خان میں فریزر کے اندر نہیں چھپا ہوا آرے یہ انسانی بچے کی آواز کہاں سے آئی ہے آرے یو شیر خان بیڈ کی نیچے سے آ رہی ہے بیڈ کی نیچے سے آرے قدو کی بچے یہ تو نے کیا کر دیا ہے تو نے تو مجھے آج مروا دیا ہے آرے یو چھوٹے انسانی بچے آرام سے باہر آجا بیڈ کی نیچے سے آرے یو شیر خان یہ لے تیرا لیک پیس تیرا لیک بھی یہاں ہے فریزر میں آرے یو پاگل پدو تو نے فریزر کا دروازہ کیوں کھول ہے تو بھائی تو نے بھی میرا بتایا تھا بیڈ کی نیچے شیر خان کو آرے یو انسانی بچوں بہت لڑ لیا ہے تم لوگوں نے اب میرے پیٹ کے اندر آرام سے لڑنا آرے یو نہ لیکھو یہاں اوپر آجاؤ ورنہ نیچے تو نے شیر خان کھا جائے گا آرے یو شیر خان اوپر دیکھو پنکی کی طرف تمہارا دادا بیٹھا ہوئے آرے پدو بھائی بھاگو 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 شیر ہمارے پیچھے آرہے آوہ تیز بھاگو آرے بھائی آرے بھائی اب ہم کیا کریں شیر ہمارے بہت ہی قریب آگیا ہے آرے بھائی جلدی کرو اس بڑے پلازے کی اوپر چھاڑ جاتے ہیں جلدی کرو اوپر چڑھو آرے اوہ انسانی بچوں کب تاک تم اوپر بیٹھ ہوگے میں نیچے بیٹھ ہوں تمہارا لیک پیس کھانے کے لیے آرے بھائی اب ہم کیا کریں شیر خان تو نیچے بیٹھ ہے آرے بھائی وہ دیکھو بڑا سا پتھر جلدی کرو اس پتھر کو اس شیر خان کی اوپر گرا دو آرے اتنا بڑا پتھر آرہے آرے یہ انسانی بچے تو بہت زیادہ خطرناک ہیں آرے بھاگو 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 آرے 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 کوئی تو بچاؤ یہ چوہ دھو ہمیں کھا جائے گا آرے قدو پدو کے بچوں تم کہاں گئے ہو تھے باہر لو فری کرنے آرے پاپا وہ باہر ہم کھیل رہے تھے کہ تین بڑے چوہ کے بچے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اور وہ ادھر ہی آرے ہیں آرے قدو پدو کے بچوں تم جلدی کرو یہاں پہ الٹا ہو کا لیٹ جاؤ تم بہت بڑے لو فرو لو فری کرنے جاتے ہو باہر آرے پاپا یہ لو ہم الٹا یہاں پر لیٹ گئے ہیں اب ہمیں کیا دوگے لڑو کھلاوگے کیا آرے قدو پدو کے بچوں آج میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا آج یہ انجیکشن میں تم دونوں کو لگا کے ہی رہوں گا آرے نہیں پاپا پلیس ہمیں یہ انجیکشن نہ لگا نہ ورنہ ہمیں بہت زیادہ در دوگا آرے نہیں قدو پدو آج یہ انجیکشن میں تم دونوں کو ٹھوکے رہوں گا آرے قدو پدو آرے قدو پدو جلدی کرو آرے بھائی صاحب جلدی کرو اس گھار سے فوراں بھاگ جاؤ آرے بھائی صاحب کیا ہوگا ہے کیا ہوگا ہے بھائی صاحب آرے قدو پدو آرے بھائی صاحب جلدی کرو ہمارے گھار کی طرف بہت بڑے بڑے زومبیز آ رہے ہیں وہ ہمیں کچھا کھا جائیں گے آرے کیا زومبی آرے کیا زومبی ارے کیا زومبی جی ہاں بھائی صاحب ہمارے گھر کی طرح بہت بڑے بڑے زومبیز آ رہے ہیں جلدی کرو چھک جاؤ ارے بھائی صاحب مجھے لگتا ہے زومبیز آ گئے ہیں کبھی یہ دروازہ زور سے ہلا رہے ہیں زومبیز ارے یا زومبیز کے بچوں یہ دروازہ زیادہ مت ہلاو یہ ٹوٹ جائے گا تیرا دادا ٹوٹ جائے گا ارے یا نلیک قدو یہ زومبیز ہیں کوئی تیرے دوست نہیں جو تیری بات سن لیں گے ارے پاپا اور قدو جلدی کرو اندر سے بڑی بڑی بندوقیں لے آو یہ زومبیز جیسے اندر داخل ہوں گے ہم ان کو گولی مارنیں گے ہاں بیٹا زنگی میں پہلی دوہ تو نے صحیح بات کی ہے میں ابھی اندر سے بڑی بڑی بندوقیں لے کر آتا ہوں ارے قدو بھائی ان سارے زومبیز کو آج میں صرف گولی ماروں گا میں ہی گولی مار گا ان کو علاق کروں گا ارے قدو پدو تم کیوں لڑے کتوں کی طرح اگر اس کے بعد تم لڑے نہ تو میں تم دونے کو گولی مار دوں گا ارے پاپا ارے پاپا میرے ذہن میں ایک بہت ہی مست آئیڈیا ہے کون سا بیٹا ارے پاپا ہم ایسا کرتے ہیں چھت بار جاتے ہیں اور چھت بار جا کر ان زومبیز کو اوپر سے گولی مار دیں گے ہاں بیٹا تو نے بالکل صحیح کہا ہے چلو جلدی کرو سب چھت بار جاتے ہیں ہاں بیٹا تم کیا ہاں ہاں آرے پاپا یہ زومبیز کہاں گئے ہیں آرے بھائی مجھے لگتا ہے یہ اوٹن پار ناشتہ کرنے گئے ہوں گے آرے نہ لے قدو پدو پیچھے تو دیکھو پیچھے پیچھے تو دیکھو پیچھے پیچھے تیرے دادے کھڑے ہیں آرے باپ رہے یہ سالے تو چھات پر آگیا ہے اب ہم کیا کریں پاپا آرے قدو پدو بچوں تم بلکل چنتہ نہ کرو اب میں تم لوگوں کو اپنی سپر پاور دکھاتا ہوں آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آرے واہ پاپا اتنی پیاری کار ہاں بیٹا اسے آج میں امریکہ سے لے کر آیا ہوں پورے بیس کروڑ کی آرے کیا پاپا بیس کروڑ کی آرے کیا پاپا بیس کروڑ کی اچھا قدو پدو بیٹا میں آپ اندر آرام کرنے جا رہا ہوں تم اس کار کا دھیان رکھنا اچھا پاپا ہم اس کار کو تھوڑا سا چلا کر دیکھ لیں آرے ہاتھ بھی مت لگا نا نکمیں گئیں کے آرے قدو بھائی چلو پاپا اندر سو گئے چلو اس کار پا آج بیٹھ کا جنگل کی سیر کرنے جاتے ہیں ہاں ہاں چلو ہاں قدو بھائی چلو آجو بیٹھ جو آج تو بہت مزا آئے گا بہت بہت آرے قدو بھائی اب دیکھنا میں ایسے آوائی جاز کی طرح تیز چلاوں گا آرے نہیں نہیں قدو بھائی نہیں نہیں اسے تیز مت چلانا ورنہ یہ کسی سے ٹھوک جائے گی تم ٹھوک دوگے کسی سے آرے نہیں بھائی نہیں بھائی اب دیکھنا میں ایسے کیسے چلاتا ہوں میں ایک بہت بڑا پروفیشنل ڈریون ہوں میں نے بہت بڑے بڑے ہوای جاز چلا ہے آرے پدو بھائی کیا ہوگے تجھے کیا ہوگے پدو آرے آرے قدو بھائی مجھے چکر آ رہے ہیں مجھے چکر آ رہے ہیں آرے پدو بھائی میں نے بکواس کی تھی نا کہ تیز مت چلاؤ لیکن کہاں سنتی ہو تم آرے یہ کیا پدو تو بیوش ہو گیا ہے آرے آرے اب کیا کروں اب کیا کروں ہاں آئیڈیا ایسا کھتا ہوں اس ریڈی پہ بٹھا گا ہے آرے پاپا آرے پاپا یہ دیکھو یہ دیکھو آرے یہ تو پدو بیٹا ہے اسے کیا ہو گیا ہے آرے پاپا آرے پاپا جلدی کرو جلدی کرو ڈاکٹر کو کال کرو یہ بیوش ہو گیا ہے آرے یہ کیسے بیوش ہو گیا ہے قدو بیٹا آرے پاپا آرے پاپا وہ آرے پاپا وہ آرے قدو بیٹا کیا وہ وہ لگائیا وہ وہ کتوں کی طرح جلدی کرو بتاؤ کیا ہو گیا ایسے آرے پاپا آج اس نے اوٹل سے پورے پچاس لڈو کھا لیے تھے اس لئے یہ بیوش ہو گیا ہے آرے کیا پورے پچاس لڈو کھا گیا اوٹل سے آرے پھر تو یہ بیوش ہی پڑا رہے صحیح ہے آرے قدو بیٹا کیا دیکھ رہے ہو جلدی کرو ڈاکٹر کو کال کرو کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ ریچارج کریں آرے پاپا میں کیسے کال کروں میرے موبیل سے تو کسی کو کال ہی نہیں ہو رہی آرے قدو بیٹا پھر جلدی کرو دیکھ کیا رہے ہو جلدی کرو دکان سے بیلنس ڈلوا کے لے کرو اپنے موبیل میں جلدی کرو آرے آرے یہ بیلنس کیا ہوتا ہے چلو دکان پہ جاگا پوچھ لوں گا آرے بھائی صاحب میرے موبیل سے کسی کو کال ہی نہیں جا رہی آرے بیٹا آئی نیٹ ورک نہیں آ رہا باہر موسم بہت خراب ہے آچھا آچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ ایسا کریں میرے موبیل میں پانچ سو کا موسم ڈال دیں آرے چل نکل پاگل کہیں گا پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں آرے پدو بیٹا تجھے ہوش کیسے آ گیا آرے پاپا میں تو پچھلے اپنے دو دن کی نین پوری کر رہا تھا آرے نائنے آرے نائنے جیسن انکل آرے نائنے یہ انجیکشن مجھے مٹ لگانا آرے پدو کے بچے تُو بھی تیار ہو جاؤ اب میں تمہیں بھی انجیکشن لگانے لگا ہوں آرے نائنے آرے نائنے جیسن انکل آرے نائنے مجھے انجیکشن مٹ لگانا آرے چھوٹے پدی میں تمہیں ایک شرف پر انجیکشن نہیں لگاؤں گا آرے کیا شرط کون سے شرط جیسن انکل آرے چھوٹے پدی تُو ایسا کر قدو کو زور زور سے تھپڑ مار آرے چھوٹے پدیوں روک کیوں گئے ہو مجھے لگتا ہے انجیکشن لگانا ہی پڑے گا آرے آرے نائنے جیسن انکل نائنے میں تھپڑ مارتا ہوں تم انجیکشن مت لگانا آرے پدو بھائی یہ تُو نے میری ساری پیپسی کیوں پی لی ہے آرے نالیک یہ تیری پیپسی نہیں ہے یہ پاپا میرے لیے پیپسی لائے تھے نہیں بھائی یہ میری پیپسی ہے آرے قدو پدو تم چیوں لڑے کتوں کی طرح باہر جا کر دیکھو تمہارے پاپا آئے ہوں گے آرے پاپا یہ پدو کا بچہ مجھے میری پیپسی نہیں دے رہا آرے پاپا یہ سالہ جھوٹ بول رہا ہے یہ صرف پیپسی میری ہے نہیں پاپا یہ پیپسی صرف میری تھی نہیں پاپا یہ پیپسی صرف میری تھی آرے قدو پدو تم چیوں لڑے کتوں کی طرح اچھا اب لڑنا بند کرو میں بزار جا رہا ہوں تمہارے لیے نئی بوتلیں لے آتیوں پیپسی کی آرے بھائی مجھے لگتا ہے آج پاپا مارے لیے بہت زیادہ پیپسی کی بوتلیں لے کر آئیں گے جن کو پیوں گا میں اور میرے اندر بہت زیادہ طاقت آئے گی ہاں بھائی میرے اندر بھی بہت زیادہ طاقت آئے گی پھر میں تجھے ایک پنچ ماروں گا اور تو کسی گھٹر میں جا گیرے گا آرے بھائی میں تجھے ایسا پنچ ماروں گا ایسا پنچ ماروں گا کہ تیری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی آرے قدو پدو تم نے پھر لڑنا شروع کر دیا ہے باہر جا کرنے کو تمہارے پاپا آ چکے ہوں گے نئی پیپسی لے کر آرے قدو پدو بچوں یہ دیکھو آج میں تمہارے لیے اتنے زیادہ پیپسی اور کوکا کولا کے کین لے کر آیا ہوں آرے واہ پاپا اب تو ہم روز پیپسی پییں گے کبھی پیپسی پیو کبھی چائے پیو کبھی پیپسی پیو کبھی چائے پیو آرے نہیں بھائی یہ سارے کین سر میں ہی پیوں گا نہیں بھائی میں پیوں گا نہیں بھائی میں پیوں گا آرے قدو پدو تم چیوں لڑے کتوں کی طرح چھوڑو میں یہ کین واپس کر کے آتا ہوں آرے نہیں پاپا آپ یہ کین واپس نہیں کریں گے دیٹا اگر اس کے بعد تم نے کوئی بکواس گی نا تو میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ دوں گا آچھا پاپا تو یہ بات ہے تو یہ لیں آو ناو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری آرے قدو کے بچے یہ تو نے کیا کی ہے آرے پاپا وہی کی ہے جو آپ نے ابھی دیکھ ہے آرے پنکی اور پدو تم یہاں پر کھڑے ہو کر کیا تماشے دیکھ رہے ہو جلدی کرو اندر سے میڑا بڑا سا ڈنڈے لے ہو آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا ہاں پاپا آج یہ سالے کی خوب دلائی کرنا یہ روز چیزیں توڑ دیتا ہے ہمارے گھر کی آرے قدو بدو ارچنٹو جی ماما بتائیں کیا ہو گیا ہے آرے تم تینوں ایسا کرو یہاں پر تینوں فرنڈ فلپ مارو اوکے ماما ہم ابھی یہاں پر فرنڈ فلپ مارتے ہیں اور پڑے ہو گیا ہے اچھا کدو پدو چنٹو میں ایسا کرتی ہوں تم سب لوگوں کے لیے لومڈی کا لیک پیس بنا کے لے کے آتی ہوں تم ایسا کرو یہاں پہ کسرت کرو اوکے ماما آرے پدو چنٹو ہم ایسا کرتے ہیں جیسن کے گھر جاتے ہیں وہاں میں ایک بہت بڑی سٹرابری پڑی ہے وہ آج چوری کر کے لے آتے ہیں ہاں بھائی جلدی کرو وہ سٹرابری لے آو جیسن کے گھر سے آج میں سٹرابری کھاؤں گا یم یم کر کے یم 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 شالو پھر آرے بھائی اگر اس جیسن نے ہمیں پکڑ لیا تو ہم پھر کیا کریں گے آرے بھائی اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا تو میں اس کو ایٹم بم سے اڑا دوں گا لیکن بھائی تیرے پاس تو ایٹم بم ہی نہیں ہے ہے میرے پاس ایٹم بم لیکن کہاں بھائی آرے بھائیوں وہ دیکھو جیسن ظالم درندہ گھوڑے بیج کا سور ہے آرے بھاغو 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 وہ جیسن لوٹ کے ہیں بھاغو آرے 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 پلیس جیسن بھائی مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو جیسن مجھے چھوڑ دو آرے 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 جیسن بھائی تم نے ہمیں اس پنجرے کے اندر کیوں بان کر دیا ہے ہم کوئی مرگیں تھوڑے ہیں پلیس ہمیں باہر نکالو آرے بھائی آرے بھائی میں مرگا ہوں مرگا آرے جیسن میں بکرا ہوں بکرا آرے آرے پلیس جیسن بھائی مجھے چھوڑ دو میں تمہیں کتے کا انڈا کھلاؤں گا چھوڑ دو مجھے آرے جیسن بھائی مجھے بھائی پلیس چھوڑ دو میں تمہیں بلی کا دودھ پھلاؤں گا گا ہاں ہاں ہیارا ہائے ہائے موسیقی موسیقی آرے کدو پدو جی ماما آرے کدو پدو ایسا کرو بزار جاؤ اور وہاں سے پانچ کلو چینی لے آؤ اور ساتھ میں اپنے لے گول گپے بھی لے آنا آرے کیا گول 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 گپے اوکے ماما ہم ابھی کتے کدھر آ جاتے ہیں اور چینی اور گول گپے لے آتے ہیں ٹیسٹی ٹیسٹی گول گپے ہاں بھائی چلو آرے کدو پدو سیدھا بزار ہی جانا اور کئی مات جانا آرے بھائی جی بھائی آرے بھائی چلو تھوڑا سا جنگل کی درب جاتے ہیں اور ایک دو لومبنیوں پکڑ کے لے آتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو آئی لومبنیوں کو گردن سے پکڑ کے لے آتے ہیں آرے بھائی وہ دیکھو آرے بھائی وہ دیکھو ممی آرے 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 یہ تو ممی ہے یہ تو بہت ہی ظالم ہوتی ہے یہ تو بچوں کو کچھا کھا جاتی ہے آرے بھائی وہ دیکھو وہ ہماری طرف آ رہی ہے آرے بھاگو 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 آرے 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 کوئی تو بچاؤ ہمیں ورنہ یہ ممی ہمیں کچھا کھا جائے گی بچاؤ ہمیں آرے پدو جلدکار اور تیز بھاگ آرے کدو میں تو کچھے کی طرح تیز بھاگ رہا ہوں تم ہی گھوڑے کی طرح تیز بھاگ نا آرے بھائی یہ کیا یہ تو آگے سے ایک اور ممی آگیا ہے اب ہم کیا کریں آرے پدو بھائی آرے پدو بھائی جلدی کرو جلدی کرو اس پلازے پہ چاڑ جاؤ آرے پسی بھی موسیقی 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 آرے پردو بھائی تو ٹھیک تو ہے نا آرے بھائی میں تو ٹھیک ہوں لیکن اب تو ٹھیک نہیں رہے گا وہ دیکھو وہ ممی اوپر یار یہ تمہیں کھانے آرے بھائی آرے بھائی اب ہم کیا کریں گے وہ ممی تو ہمیں کھا جائے گی آرے 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 پلیز ممی مجھے مت کھانا میں تمہیں لومڑ کے پشاپ گا علوہ کھلاوں گا آرے گندے پردو تُو لومڑ کے پشاپ گا علوہ کھاتا ہے آرے نئی چھوٹے پدی مجھے علوہ جلوہ نئی کھانا مجھے تم لوگوں کا صرف لیک پیس کھانا ہے لیک پیس آرے 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 ولیز ممی مجھے مت کھانا میں تمہیں بکری کے انڈے کھلاوں گا آلے بھائی آلے بھائی اب ہم کیا کریں گے یہ ممی تو ہمیں کھا جائے گی گھڑم گھڑم کر گے آرے ممی وہ پیچھے دیکھو کالا کوا بھائی بھاغ بھاغو بھاغو آرے بھائی بھاغو میں تو یہ ممی آج ماری اڈیوں کا علوہ بنا دے گی علوہ بھاغو کھڑو کیا بچھے تونے مجھے تھپل مالا لاؤتا بھی باتاتا ہوں تجھے اہم آلے باپ ریز اتنا بالا انجیکشن آو ناو اتنا بالا انجیکشن کسنے تھوک آیا آرے میں تو آگے بھاغ رہا تھا پھر کسنے مارای یا انجیکشن جس نے بھی تھوکا ہے یہ انجیکشن میں بھی اسے یہی انجیکشن تھوکوں گا آ منہ یہی انجیکشن یہی انجیکشن تھوکوں گا آرے پدو بھائی وہ دیکھو فٹو کا بچہ اسی نے تھوکا ہے تمہیں یہ مرچی فال کا انجیکشن شکریہ 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 ارے او کددو پددو تم لوگ مجھے نا ہی پکڑ سکتے بھاگو یہاں سے ابھی بتا چل جائے گا پتو کے بچے لک ابھی شماک شکھاتا ہوں تجھے لک آرہ یہ پدو تو بہت گوستے میں ہے بھاگو آلے پاپا مجھے تو قدو بھائنے بولا تایدال فوتبول کھل نے کے لئے آرے باپرے اس نے خود تو مار کھالی ہے اب مجھے بھی مار پروائے گا آرے مر گئے ہڈی پسلی ایک ہو گئی آلے قدو بھائی یہاں پر کھلنا سیف نہیں ہے یہاں پر پاپا ہمیں بہت مالیں گے چلو باہر چل کے کھلتے ہیں آہ 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 لہ آرے آج تو بہت مزہ آنے والا ہے آج اس مرگی کو میں روست کر کے اس کے لگ پیس کو چبا چبا کر کھاؤں گا ہاں پہ ملکل فوٹبال کھیلتے ہیں آرےو پدو کے بچے جیتنا تو میں نہیں ہے کدو کے بچے ابھی پتہ چل جائے گا کون جیتے گا موسیقی